محسیت مجموعی مرعظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا پھر یہ کہ دور خلافت راشتہ کی برکات سے بھی محروم رہا یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی عبیعہ میں وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مصبت مقصد کے لیے نہیں بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیپ سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف اسے یہاں کراچی کے قریب اسے یہاں کے سندھی ڈاکووں نے لوٹ لیا اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے وہ ملوکیت تھی اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشتہ اسلامی حکومت تھی کہ جو قیدی ہیں تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے جب اس کے جواب میں بلکل منفی رد عمل محصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا گویا کہ یہ ایک صدا دینے کی ایک مہم تھی بارال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا ہے وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا فٹ ہلز آف کشمیر تک تو یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا ملوکیت تو آگئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے نہ مسلک تھے نہ انفی نہ مالکی نہ شعفی نہ ہنبلی نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھی علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا ابھی کچھ نہیں تھا سادہ اسلام اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی اور خاص طور پر محمد ابن قاسب جو نوجوان سترہ اٹھارہ برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک بحث سندھ کے ہندووں نے جو اپنے ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتاری ہو سکتا ہے فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری اس جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا اوتاروں کا تھا تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بند گئی ہے کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب اس میں ملوکیت آ چکی تھی اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے لہذا محمد بن قاسم کو بلائیا گیا اور شہید کر دیا گیا اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسید کرنا شروع ہوا واپس آنا شروع ہوا اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے لیکن اسلام کی واپسی ہو گئی یہ اسلام کا پہلا ورود تھا برعظیم کی سرزمین پر اس کے بعد اسلام آیا ہے تین سو برس بعد اور اب یوں آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں کوہ سلیمان میں کوہ ہندو کفش اور کوہ سلیمان میں درہ خیبر ہے درہ ٹوچی ہے درہ گومل ہے درہ بولان ہے یہاں سے آرہ شروع ہے اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی ان تین سو سالوں میں فقی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے ہنفی مالکی شعفی ہنبلی ان کے درمیان اختلافات بھی تھے بیسے بھی تھی مناظرے بھی تھے دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصوف اس کی منیاد میں موجود تھا تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب ہنفی تھے اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے اس لئے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلاماء کہلاتا ہے ترک غلام تھے یہ جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام سے پہنچے آدم اسلام میں اس وقت دو عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے موالیک مملوک یہ مصر میں حکمران تھے وہ بھی غلام تھے خاندان غلاماء قطب الدین عیبت شمس الدین التتمش یہ سب کون تھے غلام تھے بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی توہیدی شان نہیں رہی تھی خلافت راشدہ میں قیادت توہیدی تھی خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے خلیفہ وقت ہی مجتہید بھی تھے عالم بھی تھے اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی تین شاخوں میں بٹ گئی سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر جس کی لاتھی اس کی محس اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی علمی قیادت علماء مفسرین فقہا محدثین اور ایک ہو گئی صوفیہ کی قیادت تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ برعظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے تین سو برس بعد اب اس کے پانچ سو برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا اور وہ تھا شریعیت کا آپ کا معلوم ہے کہ سن ایک ہزار عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا جا شاہ بودین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی البتہ دہلی پر بارہ سو چھے میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا بارہ سو چھے میں شروع ہوا ہے بارہ اس کے بعد ہم کیسے سکتے ہیں کہ تین سو برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے داقل ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تخصیم کی وجہ سے شیعیت کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے ان میں سے مسئل دو کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر امبیت کار انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں وہیا کہ یہاں کی اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان بلوک مسلمان ہو جائیں لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسئلہ کو اختیار کریں یا اس کو کریں وہ اسی حیث بیث میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری وہ خاص بات ہو جائے گی دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی اب اگلا دور آیا ہندوستان میں انگریز آ گئے یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناغوار گزریں لیکن کچھ حقائط ہیں جو تلق ہیں لیکن حقائط ہیں انہیں سمجھنا چاہیے انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر ایسے تو یہ کہ ہندو راج مہاراجہ بھی تھے لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ہم تھے یہاں کے حاکم کیوں نہ واپس حاصل کریں بغاوت کے ان کے اندر جراسیم مسلسل پروان چڑھتے ہیں مسلمانوں کو دبایا اور ہندووں کو اٹھایا کیوں؟ کہ ہندووں کے لیے معاملہ صرف چینج آف باسٹرز کا تھا کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب انگریزوں کے غلام ہو گئے اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا اور ہندووں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سب تک کی منگال میں انگریز آیا اور منگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر اور بیشتوں جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کے لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہیں بہت عرصے تک استعمال ہوتی نہیں ہندوستان میں یہ کون تھے؟ چیٹر جی، بینر جی، سب کے سب منگالی تھے ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے ان کا ماضی عظمت والا آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا چندر گد موریہ کا دور بہت عظمت کا ابی کرمنا جید کا دور بہت عظمت کا تھا لیکن وہ اب بہت پیچھے جا چکے تھے تقریباً مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے ہزار سال کا فصل واقع ہو چکا تھا لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی فارسی پڑھتے تھے کوٹ لینگویج فارسی ہے جیسے کہ پھر بعد میں مسلمان اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی ملازمتیں ملیں گے چون انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گی راستہ کیریئرز کا کھلے گا چون انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا اس لیے کہا ہوت تھی اندوستان میں پڑھے فارسی اور بیچے تیل دیکھو رہے قسمت کے کھیل اب فارسی پڑھ کے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے اس کی حیثیت کچھ اور ہونا چاہیے فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن ان کی روایات ابھی تازہ تھی لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے انہوں نے انگریزی علوم انگریزی سائنس انگریزی تہذیب اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈیویجن ہو گیا بلکہ ابتدائی رییکشن تو بہت سخت تھا یک طرفہ تھا ہم نہ انگریزی پڑھیں گے ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے ہم تو اپنے کونوں خدروں میں اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے قال اللہ و قال الرسول اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی بیس کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھالے تو کرسٹان ہو گیا یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں کانٹا تو بہت دور کی بات ہے چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا تو اس درجہ رییکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نون کو آپوریشن تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نون کو آپوریشن فرم دی ویری بگننگ شروع کیا اس پر سرسید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی ایک تو انہوں نے انگریزوں جان میں کیا رہ جائے گی؟ پلے دار رہ جاؤ گے؟ یا گوشت فروش رہ جاؤ گے؟ اللہ خیر صلی اللہ اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ گی؟ تو اس اعتبار سے سرسید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کی تحت مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی یہ ان کی پالیسی رہی مستقل یہ ایک قوم کی حسیت سے سامنے نہ آ جائیں پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے یہاں سے تو یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا ہے کچھ اور فیکٹر بھی تھے ہندووں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے آٹھ سو برس ہزار برس اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے کوئی کوئی اچھا بھی تھا تو اکثر و بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے ہم نے محل بنائے تاج محل بنائے ہم نے کوئی کام عورتوں کیا نہیں دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا صوفیاء نے کی کبھی بھی سرکاری سطح پر حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اعتمام نہیں ہوا ایک دو ایکسپشنز ہیں ایک راجہ گجرات کاٹھیاوار کے علاقے کا جس نے تبلیغ کا اعتمام کیا ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اعتمام کیا باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش نہیں تھا آزادی سے قبل متصلن جو قیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندووں کا ایک خوف پیدا ہو گیا کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے ون مین ون ووٹ اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت میں تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تخصیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہو جائے ان کی تہذیب بھی ختم کرنی جائے گی شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی میوات کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدی کی جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد علیہ السلام نے آیا اور تبلیمی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا یہ اصل میں میوات کے اندر جو شدی کی تحریک تھی اس کا جواب تھا اس سے حفاظت مسلمان ہوتی تو اندرشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے گا ہماری تہذیب کو ختم کرے گا ہماری زمان کو ختم کرے گا معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا مفلوج کرے گا اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے مسلمانوں کی ایک قومی جماعت اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا وہ نوابوں جاگیرداروں نوابزادوں ان کی جماعت تھی مسلم ریق جو انیس سو چھے میں قائم ہوئی مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ اس کی جو انیس سو چھے سے لے کر انیس سو چوبیس تک کی جدو جہد ہے وہ ساری دفاعی جدو جہد تھی ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو کوئی توازن پیدا ہو سکے بس اسی پر ساری گفتگو گفت و شریعت تھی اور اس کے زمن میں محمد علی جناہ جو ہیں وہ تو پروفٹ آف لف قرار لیے گئے تھے اتحاد کا پیغامبر وہ انیس سو چھے میں تھے انڈیا میں موجود مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے کانگریس کے رکل تھے اس کے بعد انیس سے تیرہ میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے مسلم لیگ کے رکن بھی رہے اور انہوں نے حد تر امکان کوشش کی کہ کوئی فارمولہ ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ربانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا صلوپ نہیں کیا جائے گا کہ وہ بلکل یوں سمجھئے کہ ایک نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے لیکن وہ ناکام ہوئے صدت کے ساتھ ناکام ہوئے اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دیا ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں آبِ کاؤسر موجِ کاؤسر روضِ کاؤسر کے جو مصنف ہیں وہ اہم ترین کتابیں ہیں تین مسلم انڈیا کی پولٹیکل ایس ویل ایس کلچرل ہسٹری ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے اس کو بہت ہی سمجھئے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عبدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے طالب انہوں نے نوجوان وہ ملے محمد علی جناہ سے اس وقت تک ابھی وہ قائد آدم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا محمد علی جناہ اور انہوں نے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آگئے ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تفسرہ تھا اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں لیکن اصل میں ایک ترننگ فیکٹر آیا ہے ترننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ مومنٹ اور وہاں نائنٹین تھرٹی اس میں جو علاہباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا اس میں ختمہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال میں علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھوک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشت ثانیہ کا دور آنے والا ہے اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسرِ وروج آئے گا ایک امید افزا صورتِ حال علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی تھا کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازت میں شاہی کا جگر پیدا اور ویسٹ اور ویسٹرن سیولیزیشن کو انہیں چیلنج کیا تھا دیارِ مغرب کے رہنے والو خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ دازت پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا یہاں فرس ورل وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی اس پر کس قدر یاس انگیز نا امیدی سے بھرا ہوا برسیا بولانا حالی نے لکھا تھا قوم کی زبان اس وقت وہ تھے قومی شائر قومی شائر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے اور آخیر میں جو مناجات بحضور صلور قونین صلی اللہ علیہ وسلم اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہوربا ہے اسی قسم کے مرسی لامہ شبلی نے کہے مولانا حمد الدین فراہی نے کہے لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ برسیہ بھی کہے ہیں جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا تو دل میں ہوق اٹھی ہے کبھی یہ مسلمان جہازدانوں کا مرکز ہوتا تھا بیس ہوتا تھا رولِ عبدل کھول کر اے دیدہِ خونہ بابار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سہرہ رشینوں کا کبھی بہربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی کہا ہے مرسیہ بھی کہا ہے اقبال کے ہاں مرسیہ ہے لیکن ساتھ ہی ایک امی دفعہ پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے سہرہ سے جس نے روما کی سنتنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ خدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یہ جو عوامی ایک صدا ان کی شائری سے پیدا ہو چکی تھی ملی شائری سے انہوں نے 1930 میں آ کر مسلم لیگ کی مومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی 1906 سے آئی تھی چوبیس برس ہو چکے تھے 1930 تک اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا احیاء اسلام اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحقم کیا دلائی کے ساتھ عمرانی دلائی پولٹیکل سائنس کے جو مستحقم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان اکلیدہ قوم اور نمبر دو انہوں نے کہا اور یہ ایک پروفیسی تھی ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشنگوئی تھی تجویز نہیں تھی پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے 1940 میں یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹینی ہے تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا عیس پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھا منکہ نگاہ نہیں گئی تھی ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں جس کے لئے لفظ بڑا سقیل استعمال کیا انہوں نے عرب امپیریلزم یہ بنو میا بنو عباس یہ عرب امپیریلزم تھے یہ عرب قوم کیا امپیریلزم تھا ان کی حکومت اسلام کی اکاسی کرنے والی نہیں تھی اسلام کی اکاسی کرنے والی تو خلافت راشتہ تھی ابو بکر تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آگئے ہیں اسلام کے چہرے پر انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں یہ انجیکشن ہے پوزیٹیو مقصد کا اس وقت تک اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی ہندو کا خوف ہندو اکثریت کا خوف ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ لیکن اب اسے ایک مصبت بنیاد بل گئی انیس سو بتیس میں قائد عاظم گئے انگلستان لبنن گول میز کانفرنس میں جناس صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناس صاحب سے اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگایا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس اندوستان اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانہ نے ہند کو منتظم کرے اور جمع کرے تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی موجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کی پروونسز نے کس طریقے سے یک جاہ اور یک سو ہو کر اس مومنٹ کو سپورٹ کیا حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں بلکہ تحریک مسلمی کا اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی تل دی لاس ڈیٹ پنجابی یونینسٹ حکومت تھی تل دی لاس ڈیٹ صرف ایک سن تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لی کی حکومت تھی ہاں بنگال میں مسلم لی کی حکومت تھی اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے انیس سے چھے میں مسلم لی کی اور طویل ترین عرصے تک مسلم لی کی حکومت وہاں رہے موسیقی موسیقی